السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق سبق نمبر آٹھ ربی اللہ ہوئے ہم اس سبق کا ترجمہ کریں گے ورڈ پر ورڈ ہم ترجمہ کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آپ دیکھئے کہ ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعرف ابراہیم ان اللہ ربہ ورڈ میننگ سب ڈسکرپشن میں لکھے ہوئے ہیں آپ وہاں سے نوٹ کر لیجئے اور ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا ان اللہ ربہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ان کے رب ہیں پچھلے سبق میں آیا تھا کہ کبھی سورج کو کہا کہ یہ میرا رب ہے کبھی چاند کو کہا اور کبھی ستارے کو کہا تھا اور آخر میں آ کر پھر اللہ تعالیٰ ہی پر جو ہے تسلی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب مان لیا تھا تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رب ہیں لِأَنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے لَا يَمُوتُوا اللہ کو موت نہیں آتی وَأَنَّ اللَّهَ بَاقٍ لَا يَغِيبُوا اکثر اس میں جو ترجمہ ہیں جو ورڈ ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں پچھلے والے سبق سے یہ ہمارا سبق تھا یہ والا آپ دیکھ لیجئے من ربی پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ سبق مل جائے گا اس کے ڈسکرپشن میں یہ سب الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ بَاقٍ لَا يَغِيبُوا اور بے شک اللہ تعالیٰ باقی رہنے والے ہیں لَا يَغِيبُوا وہ غائب نہیں ہوتے وَأَنَّ اللَّهَ قَوِيٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ غَلَبَا يَغْلِبُوا کے معنی ہے غالب آنا کہ آپ پر غالب نہیں آتی کوئی بھی چیز وَعَرَفَ إِبْرَاهِيمُ اور ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْقَوْقَوِي کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ستارے کا رب ہیں دیکھیں رب الْقَوْقَوِي کونسی ترقیب ہوئی موسوس صفت نہیں نہیں موسوس صفت نہیں مضاف مضاف علے کی ترقیب ہوئی ہے اگر آپ نے مضاف مضاف علے کو نہیں پڑھا ہے یا نہیں پہچانتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر جڑے رہیے ہم عربی گرامر باقاعدہ پڑھا رہے ہیں ابھی ہم مضاف مضاف علے تک نہیں پہنچے اور انشاءاللہ جس دن ہم مضاف مضاف علے پر پہنچیں گے آپ کو بہت اچھی درہ سمجھ میں آ جائے گا بے شک اللہ تعالی رب القوکہ بھی ستارے کے رب ہیں وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْقَمَرِ اور بے شک اللہ تعالی چاند کے رب ہیں وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الشَّمْسِ اور بے شک اللہ تعالی سورج کے رب ہیں وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور بے شک اللہ تعالی تمام جہانوں کے رب ہیں آپ کو اگر تھوڑی بہت نہ ہوا تی ہے تو آپ دیکھ لی جب رب الشمسی لاست والا جو ورڈ ہے ہے جو ناو ناو اس پر زیر ہے رب القمری رب کے بعد جو اسم ہے اس پر زیر ہے رب القوکبی قوکب پر زیر ہے تو مضاف علیہ ہے نا یہ اس لئے اس پر زیر آیا ہے لیکن یہاں پر رب العالمین عالمین بھی کیا ہے مضاف علیہ ہے لیکن اس پر زبر آیا ہوا ہے اب اس پر زبر کیوں ہیں اس پر بھی زیر آنا چاہیے کیونکہ مضاف علیہ ہیں تو بتائیے آپ کے اس پر زبر کیوں ہیں اگر آپ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ نے بتائے کہ جمع مذکر سالم ہیں اور جمع مذکر سالم قانون ہمیشہ مفتور رہتا ہے تو جمع مذکر سالم کا عراب حالت جرے میں یا ماں قبل مقصور آتا ہے اگر آپ نے یہ کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا یا یہ جو میں نے بتایا ہے وہ بھی آپ نہیں سمجھے تو آپ تھوڑا انتظار کیجئے ہماری جو عربی گرامر کی پلی لسٹ ہے اس کے اندر انشاءاللہ جمع مذکر سالم کا درس اپلوڈ ہوگا ابھی ہماری شروعات ہے تو ابھی آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے انشاءاللہ جس دن جمع مذکر سالم کا سبق آئے گا اس دن آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ با جائے گا تو یہ جمع مذکر سالم ہیں اور جمع مذکر سالم قانون ہمیشہ مفتوح رہتا ہے جمع مذکر سالم کو اگر زیر دینا ہو تو اس کی تو اس کے لیے ہم واو کی جنگہ یا لگا دیتے ہیں یعنی العالمون تھا تو العالمین ہو گیا واو کی جنگہ یا آ گیا تو یا اسی بات کے علامت ہے کہ اس پر زیر ہے ٹھیک ہے وَحَدَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ حَدَا يَهْدِی کے معنی ہدایت دینا اور اللہ نے ہدایت دی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی مطلب سیدھا راستہ دکھایا ہدا کے معنی سیدھا راستہ دکھانا وَجَعَلَهُ نَبِيًّا وَخَلِيلًا وَجَعَلَهُ نَبِيًّا وَخَلِيلًا اور خلیل خلیل بولتا ہے عربی میں دوست کو اور دوست بنایا وَأَمَرَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کا حکم دیا اَنْ يَدْعُوَ قَوْمَهُ کہ وہ بلائیں اپنی قوم کو دعا يَدْعُو کے معنی بلانا دعوت دینا کہ وہ دعوت دیں اپنی قوم کو وَيَمْنَعَهُمْ اور ان کو منع کریں مَنَعَا يَمْنَعُ کے معنی روکنا منا کرنا اور ان کو روکیں منع کریں مِن عبادت الاسلامی بطوں کی عبادت سے اور اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ دعوت دیں اپنے قوم کو اور ان کو منع کریں بطوں کی عبادت سے عبادت الاسلام مضاف مضافلے کی ترقیب ہے ٹھیک ہے اسی لئے اسلامی پر زیر آیا ہے اور ان کو منع کریں بطوں کی عبادت سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ترجمہ ربی اللہ مختصر سے سبق تھا اس کا مکمل ہوا اسی طرح کے ترجمے دیکھنے کے لیے ہمارا مقصد ہے انشاءاللہ جتنی بھی عدب کی کتابیں ہیں ہم سب کا ٹرانسلیشن انشاءاللہ اپنے اس چینل اونلائن عربی سیکھے پر اپلوڈ کریں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیگن کو ضرور سے پریش کر لیجے تاکہ جب بھی ہم اپنی نئی ویڈیو ڈالیں تو آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ جائے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے